اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے کہ قبر کیسے خطاب کرتی ہے کس سے خطاب کرتی ہے اور کہتی کیا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دعالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں مچھی اور کیڑوں کا گھر ہوں جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتی ہے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تُو بڑا محبوب تھا آج میں تیری ہو گئی اور تُو میری طرف آ گیا تو اب میری احسان کو بس دیکھ لے گا یہ کہہ کر قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر امام ترمیزی سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا یہ قبر ہر دن باعواز بلند کہتی ہے اے آدم کی اولاد تو کیوں مجھے بھول گیا کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر غربت کا گھر وحشت کا گھر کیڑے مکونوں والا گھر ہوں اور میں بہت تنگ گھر ہوں مگر اللہ جس کے لئے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لئے کشادہ ہو جاؤں گی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جنت کا ایک چمن ہے یا آگ کا ایک تنور ہے اسے امام طورانی نے روایت کیا یعنی اگر تو مومن ہے تو جنت تیرے لئے باغ ہے اور اگر تو مومن نہیں ہے تو پھر آگ کا ایک گڑا ہے اسی طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو ہلاک ہوا تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں فتنہ اور تاریکی اور کیڑے مکڑوں کا گھر ہوں تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا تھا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ اے قبر تو ذرا دیکھ کہ اس کے عمل کیسے ہیں یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا یہ سن کر قبر کہتی ہے بے شک یہ نیک تھا اب میں اس کے لئے سرسبز ہوئی جاتی ہوں مردے کا جسل اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالی کی طرف چڑھا دی جاتی ہے اسے حکیم ترمیزی نے روایت کیا ہے حکیم ترمیزی نوادر الاصول والے ہیں جامعہ ترمیزی والے امام ترمیزی ہیں تو لوگ الگ الگ شخصیات ہیں اسی طرح اسے امام ابن ابن دنیا نے بھی سے روایت کیا ہے اسی طرح ابن ابن دنیا سے ایک اور روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہیں مردے سے اس کی قبر کہتی ہے اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو تُو نے میری تنگی بدبو ہول اور کیڑے مکڑوں کو خوف نہ کیا اس لئے تُو نے ان چیزوں سے بچنے کی لئے تیاری نہ کی اسی طرح حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کافر و فاجر مردے سے قبر کہتی ہے تُجھے میری تاریخی میری وحشت میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا ابن ابی شیبانے سے روایت کیا ہے ان تمام حدیث مبارکہ کو میں برزخ کی زندگی کے زمن میں اسی لئے لائے ہوں کیونکہ یہ تمام حالات و واقعات اس زندگی سے تعلق رکھتے ہیں جو اس زندگی کے فوراں بعد شروع ہو جاتی ہے اور یاد رکھیں کہ بدن اگر گل جائے جل جائے خاک میں مل جائے مگر اس کی اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے انہی پر عذاب اور ثواب کا معاملہ ہے اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر پھر تیار ہوگا یہ اجزاء ریڑ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خرد بین سے بھی نہیں دیکھ جا سکتے نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے یہی بدن کے آپ سمجھ لیں بیچ ہیں انہی اجزاء کے ساتھ انہی اجزاء کے ساتھ اللہ عز و جل پھر دوبارہ بندے کو اٹھا کھڑا کرے گا اور اس کے تمام حصوں کو جمع کر دے گا جو راک یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گا اسی کا نام حشر ہے اب اسی سے یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی نہ کہ دوسرے میں اس طرح ان لوگوں کا سوال بھی یہاں حل ہو جاتا ہے جنہوں نے سوال کیے کہ جنت میں ہم کیا اسی بدن کے ساتھ داخل ہوں گے جی لیکن اس بدن کو جنت کی قابل بنا دیا جائے جیسے کفار کے بدنوں کو جہنم کی آگ میں عذاب زیادہ دینے کے لیے بڑا کر کے داخل کیا جائے گا کہ بعض کفار کی دار اہت پہاڑ کے برابر ہوگی تو جسم بھی اسی مناسبت سے ہوگا اب چونکہ اصل اجزاء باقی رہتے ہیں اور زائد اجزاء ان میں تغیر اور تبدل ہونا اسی لئے بہرحال جو اصل ہے وہ رہتا ہے اور اسی کے اوپر پھر تمام چیزیں پروان چڑھتی ہیں تو اس لئے وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ قبر سے مراد کیا ویسے وہی قبر ہے جو مسلمانوں کے ہاں رائج ہے یا عیسائیوں اور یہودیوں کے رہاں رائج ہے کیونکہ ہندو تو جلا دیتے ہیں اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کسی کو کوئی جنگل کے جانور نوچ کے کھا جاتے ہیں کسی کو پانی کھا جاتا ہے اس میں مچھلیاں کھا جاتی ہیں کوئی پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو اب ان لوگوں کی تو قبر ہوگی نہیں تو قبر کو آپ یہی نہیں سمجھیں جو زمین میں رکھی ہوئی ہے قبر سے مراد وہ چیز ہے جس میں انسان پہنچ جاتا ہے اس دنیا سے نکلنے کے بعد اس کی نویت جداغانہ ہو سکتی ہے پر وہ معاملے عالمے پرزخ ہیں وہ اس طرح کے معاملے ہی نہیں ہیں جس طرح کے معاملوں سے آپ یہاں واقف ہیں تو مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرص کہیں ہو کسی حال میں ہو وہیں اس کے سوال شروع ہو جاتے ہیں وہیں اسے سزا و جزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے عذاب کا مستحق ہے تو عذاب پہنچنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا اور عذاب سواب بھی وہیں ہوگا جہاں وہ ہوگا تو اس لیے ہم اس ظاہری مادی دنیا کو جب دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید سارے عالم ایسی ہی ہیں نہیں یہ تو ایک دھوکہ ہے مطاع الغرور ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں جو ظاہر نظر آ رہا ہے ہم نے سمجھ لیا شاید یہی سب کچھ ہے جب قبر سوال کرتی ہے زبراد کیا ہے کہ وہ جہاں جس حال میں ہوگا وہاں اس کی قبر ہوگئی اور وہ قبر اس کو سوال کرے گی اس کو آواز لگائے گی اور وہ آواز قبرستان میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سنوائیں گے لیکن قبر کلام کر رہی ہے اور اگر نیک مردہ ہوگا تو اس کی طرف سے جواب دیا جائے گا تو جواب دینے والے بھی قبرستان میں ہی ہیں لیکن آپ کو اور مجھے سنائی نہیں دیتی تو معلوم کیا ہوا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا ہے یہ علم وہی نہیں ہے جو صرف کتابوں میں بند ہے یہ سننا بھی تو علم ہے دیکھنا بھی تو علم ہے بولنا بھی تو علم ہے اللہ تعالی نے محدود علم اطا فرمایا ہے ہماری سنوائی ہے سرٹن حد تک دیکھ سکتے ہیں سرٹن حد تک بول سکتے ہیں آواز نکال سکتے ہیں اس کی بھی ایک فریکوینسی ہے اس کی بھی ایک پچھ ہے اس کی بھی ایک بیس ہے اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے تو اس لئے بہرحال ہر معاملے میں ہم پر یہاں پر ایک طریقے سے کیونکہ دنیا محدود ہے تو وسائل بھی ہمارے محدود ہیں لیکن عالم برزخ وہ الگ دور ہیں عراف والوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا یاد ہے اس کی تفسیر چل رہی ہے کہ وہ کیسے کلام کریں گے کروڑوں عربوں کھرموں میل دور لائٹ ایرز دور دو زخیوں سے اور وہ ان کو سن سکیں گے دو زخی ان کو سن سکیں گے تو بارال یہ معاملے جدہ گانہ ہیں ہر چیز کو یہی پر نہ محبول کر دیا کریں جہاں ہم رہتے ہیں اللہ تعالی بہتری کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاحظہ تک شکریہ